دوستو ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک مکھے منطری کو کرونا وائرس ہو گیا ہے مدھی بردیش کے مکھے منطری شبراس سنگھ جوہان نے ٹویٹ کر کے اس کی جانگاری دی ہے کہ مجھے کرونا پوزیٹیف پایا گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پریدیش واسیوں مجھے کوویڈ نائنٹین کے لکشن آ رہے تھے ٹیسٹ کے بعد میری ریپورٹ پوزیٹیف آئی ہے میری سبی ساتھیوں سے اپیل ہے کہ جو بھی میرے سمپرک میں آئے ہیں وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروالے میرے نکٹ سمپرک والے لوگ کورنٹائن میں چلے جائیں یہ جو ہے شبراس سنگھ چوہان نے ٹویٹ کر کے خود جانگاری دیئے اس بات کی تو مدھی پردیش کے مکھے مندری شبراس سنگھ چوہان کورونا پوزیٹیف پائے گیا ہے اور ان کو ہسپٹل میں بھرتی کرا دیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دے کہ مدھی پردیش کے بھوپال میں کل چوبیس جولائی سے لے کر چار اگستہ تک کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے دس دن کا بھوپال کے اندر دس دن کا سمپور لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے کورونا پوزیٹیف پائے جانے کے بعد شبراس سنگھ چوہان نے یہ بھی کہا کہ پردیش پہ جو گائیڈلائنز جاری کی گئی ہیں آپ سبھی لوگ اس کا پالن کریں اور کورونا سے بچ کر رہیں بہت سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ پورے مدھی پردیش میں جو ہے دس دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے صرف بھوپال کے اندر ہی دس دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے سمپور لوگ ڈاؤن دوسری خبر ہے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدیتینات کو لے کر آج یوگی عدیتینات نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں لکھا کہ نانگ پنچمی پربگی آپ سبھی کو ہاردک شبکا منائیں میری اپیل ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے سنکرمڑ کے دس ٹگر اس افسر پاس سبھی پرکار کے دھارمے گلوشتھان گھر پر رہ کر ہی کریں تو یوگی عدیتینات نے یہ ٹویٹ کیا تو اس بات میں ایک چیز صافظاہر کر دی کہ آج نانگ پنچمی ہیں اور بھی بہت سارے تیوہار ہیں تو آج بھی یوگی عدیتینات نے یہ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بھائی سارے پربجوں ہیں اپنے گھر پر ہی منائیں تو بہت سارے لوگ بکرائیت کو لے کر سوال پوچھ رہے تھے کہ یوگی سرکار نے کونسی گائیڈلائنز جاری کی ہے تو بھائی آپ کو اید بھی اپنے گھر پر ہی منانی پڑے گی اور ایک چیز اور یہ بہت سارے لوگ یہ بات سوال کر رہے تھے کہ اتر پردیش میں جو لوگ ڈاؤن ہو وہ اکتیس جولائی تک نہیں ہے بلکہ آگے تک بڑھایا گیا تو بھائی ابھی ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے میں نے آپ لوگوں کو کئی بار یہ بات بتائیے کہ اکتیس جولائی تک ہی لوگ ڈاؤن یوپی کے اندر لگا ہے آگے ابھی تک کوئی لوگ ڈاؤن لگانے کی کوئی ایسی اپ ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے جیسے اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں تک اس اپ ڈیٹ کو پہنچا دوں گا فیلال ابھی اکتیس جولائی تک ہی لوگ ڈاؤن لگا ہے اتر پردیش میں